موسیقی گنج بخش فیضِ عالم مزخرِ نورِ خدا ناکسارا پیرِ کامل کاملارا رحم نما موسیقی موسیقی ہائے رباد کی دل دی تُو سنو لے پکار ہائے رباد کی دل دی تُو سنو لے پکار موسیقی 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 ہمارے پاس آجا سونے ہاں اللہ دے زبان سبال کے رکھ تیرے جاسی شکلوں کو تو میں مو لگانا بھی پسند نہیں کر دی جانے دے ان کو آپ ایترا آگر بیٹھ جائیں کیوں جانے دے ان کو ہم تو تم سے بات کر رہے تھے ان کو کیا گام نے آئے چھمک چھلو تو تو گسائی کر گئی لے جا جا گے اپنی شکل گوم کر بڑے دیکھیں میں نے تیرے جیسے اب تو ہجڑے سے مو لگائے گا اے ان کو بھائی کیوں نکالتا ہم یہاں کھانا کھانے کے بیسک روانے آئیں نا تو یہ تیرے بابا کا ہوتل ہے کسی میں ہمت ہے وہی نکال کر تو دکھاو مجھے دیکھ میں دیکھتی ہوں ہاتھ پہنے توڑوں تو ماجون نام نہیں ہے میرا دیکھیں آپ لوگ یہاں کا محور آپ لوگ جائیں پھر آجانا نا تو پھر ہم نے کھے کھانے آنا ہے یہاں پر تو نے کچھ بھی نہیں کہہ رہا بات تو انہوں نے شروع کی تھی مجھے یہ نہ سمجھا بات کس نے شروع کی اور کس نے نہیں تم لوگ جاؤ نا ایسی چلے جائیں کسی کے پاپ کا لے کر بکھاتے ہم اپنی محنت کی کمائی کھاتے ہیں اس کی طرح یار ان کا مو بند کروا یہ نہ مجھے خود بند کرنا پڑے تو بند کرے گا تو بند کرے گا ہمارا مو ہیجنے پہ ہاتھ ہٹھائے گا تو پھر تیری مردانگی پہ ہم میری بات سنو دیکھو تم لوگ جاؤں چلے جائیں گے یہاں پہ بیٹھا نہیں رہنا ہم نے اور ہم کھیں گن پہ نہیں آئے کھائیں گے تو پیسے نہیں دیں گے چل ما جو پڑے کرا مالا کی تو اور چل کے پانکی چس کر لنے آ چلتا جی تو کہتی ہے تو تیرا کیا مان لے دیوں حرنہ اس نے تسا موڑ خراب کر دیا تھا ہم آج اب دیکھئی تھے مو اٹھا کر چل ما جو چھوڑ اب بھول بھی جا ہوا گیا ہے ہائے تا جی کیسے بھول جاؤ میری بڑی بیزتی ہوئی ہے ہم نے تھوڑی سی جگہ ہی مانگی تھی نا اس سے بیٹھتے کے لئے کوئی سارا ہوتل تو نہیں مانگ لیا تھا پینا کونسی جگہ کی بات کرتی ہے تُو اس معاشرے میں ہمارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے سونے رب نے ہمیں بنائے ہی ایسا ہے اس میں ہمارا کیا غصور ہے پر ہم کسی کو کہتے کیا ہیں ہائے اے تیتے میری بل کول ہی چل لیے بھلا لڑائی کے لئے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے بہتے جگڑے ہیں تو بلا وجہ کی ہوتے ہیں ہائے تُو ہی بتانا ماجو اس کو میں کیا بتاؤں مجھے تو فکر لگی ہوئی ہے ابھی بجلی کا بل بھی دینا ہے سبح سے نہ تو کہیں سے بونی ہوئی ہے اور نہ کہیں سے ودھائی ملی ہے تو ٹینگن چلے جاتی ہے اے تینگن کی بچی آئے چلے جاتے ہیں نا تینگن دفع کر تینگن جائے ہمارے دشمن تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو چلے جاؤ یہاں سے اے لو ایک اس کی قصر رہ گئی تھی اے بھائیان چلے جاتے ہیں ہم تو ایسا ہی تھوڑی دیر کے لئے حرام کرنے کو بیٹھ گئے تھے بیاسی بھی یہ پارک عوام کے لئے بنائی ہے تمہارے لئے نہیں اللہ رے تو کیا ہم عوام نہیں ہیں گروہ گروہ سارے چلو میرے ساتھ میں نے سنا ہے پاس والی قلی میں کل بچہ پیدا ہوا ہے آئے مبارکہ بدائی کا بندوبست ہو گیا چلے تا جی تُو ان سب کو لے کے چلے جا میرا موت ٹھیک نہیں میں ڈیرے پہ جاؤں گی جب بھی بدائی کا بندوبست ہوتا ہے میرا موت ٹھیک نہیں چلوٹ بیجلی کا بیل بھی تُو نے دےنا ہے پانی کا بیل بھی کےگی دےنا ہے چلو ٹپندوں بست ہو گئے بدائی کا چلتے ہیں نکھرے کی بات نہیں ہے یہ سارا کام تو موت کا ہوتا ہے میرا موت ٹھیک نہیں میں دیرے پہ جاؤں گی تم چلے جاؤں لے میں جا رہی ہوں اور مت مانگنا مجھ سے پیسے جا رہی ہوں میں اکیلی بدائی لے نہیں جا نہیں مانگتی ہے میرے بس بس کے پیسے اتنی نواب آؤ میرے ساتھ اب جا چلا جا سارا پڑو بیران کر دیا چلی جاؤں گی میں ہے دھو گئی ہے کم بخت کہیں بھی چینی لینے دیتے تھوڑی سی جگہ مانگتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے سپنے چلے کی اک راک نال برسات ہائے میں ڈھولا ہائے میرے ڈھولی ہائے میرے ڈھولی بند کرو بند کرو بند کرو یا نات کھولا آئے آئے یہ کیا کہہ رہو باؤ جی اللہ نے خوشی دکھائی ہے ہم تو بدایی لے کے جائیں گے چلو ستا ٹھیکا لگا ستا ٹھیکا لگا بند کرو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا یہاں پر سنا تم نے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جاؤ کون ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں بچہ ہے اندر بچہ ہے آؤ آئے با جی مبارکا آئے جیوے کاکا آئے میرا ککلا باڑا باڑا جی تو سی دیکھاؤ آہمی ڈیوے کا آپ ڈیوے کا باڑا جیوے کا آہمی ڈیوے کا بہو موسیقی 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 سنو اب خوش ہو گئی تم ہو گئی خوش کہا تھا میرے اس وقت کہ اس بچے کو یا تو یہیں چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کسی کے تیم خانے میں لیکن تم نہیں مانی تم نہیں مانی کیوں نہیں مانی تم تم اپنے آپ کو بھی رسوا چرو گی اور مجھے بھی مجھے بھی پورے زمانے میں لیکن لیکن یہ ہمارا بچہ ہے نہیں ہے کوئی بچہ نہیں ہے ہمارا ہماری ہماری صرف ایک بچہ ہے بس کوئی بچہ نہیں کوئی بچہ نہیں خاص طور پر کوئی بچہ نہیں نائن تاجیب مرجانی آجا تیرے سولہ سنگار ہی ختم نہیں ہوتے ہیں آجا 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 آج موسیقی موسیقی آہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آہ 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 پھرل گیاں میں بچ گلیاں دے تیرا مکھڑا ندر نہ ہے 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 ہر سیکھر ہے ہر سیکھر کہ یہ لیں میری طرف سے پہنا دے اپنے جگر کے ٹکڑے کو پورے چار تو لے کی ہے چار تو لے کی ہے ہنکیو اب اپنے ہاتھوں سے پہنا بھی دیں یہ لیں ریسے ماجو آپس کی بات ہے بڑے ہو کار بڑی سوریلی مورد بنے گی یہ اور مشوقی بھی اڑیل کرے گی جاؤ نہیں تجھا تو ہر وقت معشوقی کی پڑی رہتی ہے میری بھی تو سن کیا ہے اللہ دے آج میں بہت خوش ہوں بہت خوش اگر آج اس بچے کا دادا گروہ زندہ ہوتا تو بڑا خوش ہوتا تون وہ مفتاری ہاں وہی فیصلہ باد والی اچھا پاتا ہے میں ہمیشہ اللہ میں اسے دعا کیا کرتی تھی کہ میری گردی کوئی کوتما ہی سبھالے اکھوہ نہیں آج اللہ نے میری سن دے اللہ رے تُو بڑا چس ہے رے یہ بات تے ہو گئی کیا یہ آج سی میرا چیلا بھی ہے اور میری ویڈی بھی اب اسے کریں گے کل کو چھتائی بٹھا لیں گے تم ساری مورتوں کو یہیں بلا لے نا چل ٹھیک ہے لیکن ماجو ایک بات ہے گلابوں کو جب پتا چلے گا وہ تو سڑ کے سوا ہو جائے گی اس کے تو ساری چلے اکوے ہیں اکوے ای دفع کر کس منحوس کا نام لے رہی ہے وہ خود کون سا کوتما ہے نربان ہے نربان چل چھوڑ ایک بات تو بتا یہ بڑی ہو کر ہمارے سا ٹنگن جائے گی نا تو ہمیشہ بیلی کلام ہی کیا کر آیا میری تو کوئی بات اچھی نہیں لگتی ایک منٹ میں لڑنا شروع کر دیتی ہے تو اچھی بات کرے گی تو اچھی لگے گی نا یہ کوئی کنگن شنگن نہیں جائے گی ہاں تو کیا کرے گی یہ یہ تو پیرائیویٹ فنکشن کیا کرے گی میری لڈو رانی چل ٹھیک ہے پر اس کا نام کیا سوچا ہے شیزاد موسیقی اے جانتی ہوں کہ آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا اگر میں کیا کریں باہنا لچے کی طرف مجھے یہاں تک کھنچ لائیں میں میں صبح ہاں سے گلیوں کی خاک چھان رہی ہے اب آکھیں آپ کے ڈیرے کا پتہ چلے میں میں اس کو یہاں سے لینے نہیں آئی میں تو صرف یہ دیکھنے آئی ہوں کہ میرا بچھا کہیں بھوکا نہ ہو پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا بچھا بھوکا ہے گرو جی اگر آپ اجازت ہیں تو میں اس کو دور بلا دوں دے گرو دے یہ لے با جی یہ لے یہ تمہارا اپنا گھر ہے تمہارے لئے یہ شہزاد ہوگا مگر ہمارے لئے تو یہ شہزادی ہے شہزادی یہ تو ہماری شہزادی ہے جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں موسیقی موسیقی از ایک ہی ہے ہم بس نازی کیسی ٹھیک ہے اور ابو اب وہ بھی ٹھیک ہے اچھا ما جیسے میں تجھے روز ابو کے بعد میں پوچھتی کبھی انہوں نے بھی میرے بار میں پوچھے شہزار بیٹا تم کیوں پروا کرتا ہے اپنے ابو کی ہے ہوں نا میں اپنے بچے سے ملنے کے لیے ہر دوسرے دن آتی نہیں نہیں آتی اچھا میں نے ایک نئے گانے بے لانس سکھ ہے اچھا تجھے دکھا ہوں بھی بڑا اچھا دانس سکھ موسیقا موسیقی 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 کی شادی میں آنے کی کوشش کی تو میں اسے ڈھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گا سمجھے تم چلوٹ کو یہ سفائی کرنے دے شہزادیاں جو مجھ سے بات کیوں نہیں کر لی تو پھر وہاں گئی تھی لے ہیں اب گروہ تو ہاتھ جگہ کی پبندیاں لگاتی ہے دیکھ شہزادیاں مجھ سے نہیں ڈکا جاتا اور ویسے بھی وہ سب مجھے بہت پیار کرتے تو کیا گروہ ماجونی کرتے کرتے ہیں پر اب دیکھو نا گروہ تو ایسے گروہ دادی سے نراز ہو کر بیٹھتی ہے بندہ پوچھے وہ دس سال تک تمہارے ساتھ ٹینگن جاتی رہی ہے سرکے میں چھمکولا کرتی رہی ہے اب اس نے بھی تو اپنی ایلیڈا خول بنانی تھی کہ نہیں اور ویسے بھی میری روما سے بہت بنتی ہے میرے سامنے تو اس کا نام نہ لے مجھے تو زیر لگتی ہے ہاں شہدادی فیسے آپس کی بات ہے آج کل اس نے بڑا سریلا گریہ چس کیا ہے اچھا کم نے وہ ہائے ہائے اپنی نادرہ کا گریہ جو تھا ہائے میں مر جاؤں وہ تو کہتی تھی کہ وہ اس کا سور میں اس لئے تو میں اپنے بوبی کو تمہارے پاس نہیں بیٹھنے دیتی بھئی تم بھی تو اسے اپنا سورما کہتی ہو ایکسکیوز می اوہ شہدادی میں تو مزاگ کر رہی تھی تو تو مہنڈی کر گئی ہے اچھا چھوڑ یہ بتا کہ تو شبنم کی طرف گئی تھی پچھلے دو دن ستن ہی گئی لیکن ہاتھ چاہوں گے آج کوئی خاص بات خاص تو نہیں پر آج اس کے ہاں سکندر آ رہا ہے ویسے شہدادی سکندر کی بھی کیا بات ہے پچھلے ایک سال پہ وہ صرف شبنم کے کوٹھے پہ آ رہا ہے بھئی میں نے اپنی زندگی میں ایسا روٹھا پہلے بات دیکھا تو اپنی شبنم کونسی کسی سے کم ہے پورے بزار میں اس جیسی تواف کوئی دی اس کا ناچنا اس کا بولنا اس کا اٹھنا بیٹھنا سب عام توافل سے ہٹ گئے ہیں اور جب وہ ناشتی ہے تو رکھتا ہے اس کے گھنگروں میں پچھلی آ گئی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالکے ہم دیکھئے حضور شیشے کی عمر کیا ہے گرم اور چور چور آنکھوں میں آنکھیں ڈالکے ہم دیکھئے حضور ہم دیکھئے حضور ہم دیکھئے حضور ہم دیکھئے حضور اللہ رے یہ شہزادی نا جانے کہا رہ گئی ہے اچھا بھلا پتا ہے سات بچے فنکشن پہ جانا تھا نو بج رہے ہیں بتا نہیں کہاں مر گئی ہے اوہو گروہ تو کیوں اپنی جان کو ہلکان کرتی ہے میں تجھے بتاتی ہوں کہاں گئی ہے وہ شبنم کی طرف گئی ہے اپنی جلدی تھوڑی آئے گی آج تو گروہ اڑی المشوق لگ رہی ہے کڑے کرا ری بیلی کلام کار ہے گئی تھی تو چھمک چھلو تجھے پتا بھی ہے جب میں فنکشن پہ جانا ہے سات بجے اور نو بجے پتا نہیں کہاں سے آگئی ہے کولے مٹکاتی ہوئی اب ہم فنکشن پہ جا رہے ہیں دو بجے سے پہلے نہیں آئیں گے دروازے کو اندر سے کنٹی لگا کر رکھنا اور خبردار اگر کوئی تا کا جھانکی کی تو ہائے شہزادی تو بھی ہمارے ساتھ چلنا سوری اور تمہیں تو پتا ہے مجھے یہ شادی بیان پہ جانا اچھا نہیں لگتی ہے اور نہ ہی مجھے اتنے ٹھپروں کی ضرورت ہے کہ میں جگہ جگہ چھمک پہ کیاں ہائے دییا شہزادی اتنا ضرور نہ کر ایک دن تو خود ہی ہمیں کہے گی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو تب کی تب دیکھیں گے اب تم جاؤ اریو بھیلیو جم کے بیٹھ گئیو ٹولی پہ نہیں چلنا اٹھو ارے استاد تو بھی اٹھ بہا بخرے کے لیے تو آگے آگے آجاتا ہے آجاؤ اب آجاؤ ارے کنڈی تو لگا لے شہزادی آریف کیا سوچ رہے ہیں آریف کیا سوچ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے بس یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری نازی اب کتنے بڑی ہو گئی ہے دس دن کے بعد اس کی شادی ہے اور پھر وہ اپنے سوسرال چلی جائے گی یہ تو ہے پر یہ تو صدیوں سے رید چلی آ رہی ہے کہ بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی آخر ایک نا دن اسے اپنے گھر تو جانے لیکن ماں باب جو ہوتے ہیں پھر انتظار ہی کیا کرتے تو ہی پتہ ہے کہ پھر جب بھی کبھی ہماری چھت پر کبھا بولے گا تو ہم پتہ ہے ہم کہے گے کہ آج ہماری بیٹی دی آنا ہے آریف دیکھو نا شہزاد بھی تو ہمارا بیٹ ہے وہ تو کبھی بھی ہماری گھر نہیں آئے بلکہ گھر تو دور کی بات اس نے تو کبھی ہماری گلے کا رکھ بھی نہیں کیا دیکھو آریف اب اس کی بہن کی شادی ہے وہ بس چپکے سے آئے گا اور اس کو دیکھ کر چلا جائے گا آریف اس کو نا نازیا کو دلن کے لیواز میں دیکھنے کا بڑا شوق ہے میری بات سنو اسے کہنا کہ وہ یہ اپنا شوق جو ہے نا وہ اپنے دل میں ہی رکھے اور اگر اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اور ہاں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی نا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی سمجھیں بس اس پر تھوڑے سے پیسے دے دے میں واقعی بات میں لٹا دوں گا یہ تو تم مجھے ہر دفعہ کہتا ہے جب بھی پیسے لیتا ہے لیکن آئے تک کبھی واپس کی ہیں تو کیا تیرے میرے پیسے دو ہیں بولو پیسوں کی باری تیرے اور میرے دو نہیں ویسے تو ہر بات میں بٹوارہ کیا ہوا ہے یہ میرے دوستوں کا ٹائم ہے یہ میرا ہنہ سے ملنے کا ٹائم ہے میرے دوستوں کے سامنے مجھ سے نام ملا کر اور پیسوں کی باری دو نہیں ہیں اور ویسے دیکھ چنبھیلی متجی پیار کرتا ہوں لیکن ہمارا معاشرہ اس پیار کو قبول نہیں کرتا اس لئے تو یہ بات اپنے دل میں رکھا کر لوگوں کو کیوں بتاتی ہے پہلے تو سب مزے سے تمہاری باتیں سن لیتے ہیں اور بعد میں میرا مزاق اڑاتے ہیں میں تمہیں پیار کرتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ بات ہم دونوں میں رہے ایک بات بتا کیا تو واقعی مجھے پیار کرتا ہے اور نہیں تو کیا تمہیں پتا ہے جتنا مجھے وہ یاد آتی ہے اتنا ہی تو یاد آتا ہے پر یہ سب تو کہتے ہیں تو مجھے مطلب کے لیے پیار کرتا ہے بقواس کرتے ہیں سب لیکن تجھے مجھ پہ بروسہ ہے اچھا سن تو یہ کچھ پیسے لکھ لے یہ اپنی اسینہ پہ نہ لگا دینا اپنے لیے بھی کچھ لینا اچھا اور ہاں کل شان کو جلدی آ جانا میں تمہارا انتظار کروں گی یہ آج پھر تو سب پیسے لینے آیا تھا تو اور کیا شہزادی تو تو جانتی ہے ویسے ہمیں کون پیار کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں آئی کیا کہتے ہیں ہاں انہیں سوسیٹی سے ڈیم جو لگتا ہے نا اور ویسے بھی ی شوڑون اس بہانے ملنے تو آ جاتے Shooting اچھا چھوڑ ان باتوں کو چلا رینما سے ملنے چلتے ہیں آئریchn باکور مل کے آتے ہیں ہاں ایم سoule سھوالیکم سلم سلام علیکم اسلام علیکم سلام بیٹا بکی رو پا ان کی کیا ہے اللہ چرا بیٹا ٹیک ہوں اب بعد کہیں جا رہے ہو تم لوگ اممہ تجھے چھوڑ کے تھوڑی جائیں گے اچھا یہ کیا ہے وہ اگلے ہفتے تیری بہن نازیا کی شادی ہے نا یہ اس کی خوشی میں تھائل آئی ہے اچھا اپنی نازیا کی شادی ہے اممہ اپنی نازیا اتنی بڑی ہو گئی ہے اممہ ہمیں شادی پہ بلائیں گی نا یہ بھلا پہ پوچھنے کی بات ہے میں اس کی شادی پہ تم لوگوں کو دعوت دینے کیلئے تو آئی ہوں اممہ شادی پہ تو میں آ جاؤں پر اببو چھوڑ اپنے اببو کو تجھے میں آئی ہوں نا بلانے تو اپنی بہن کی شادی پہ ضرور آئی ہوں اور ہاں پنکی تم بھی ضرور آنا ضرور آنگی اپنا چنبلی تونے بھی آنے اور وہ کیا گرو کو بھی ساتھ لے گئی ہاں ماں ہم دونوں آئیں گے اور جیپ بھر کے چھمکولا کریں گے آخر ہماری بہن کی شادی ہے ضرور اممہ دیکھ لے نا کئی میری وجہ سے تیری بیزت ہی نہ ہو جائے نہیں بیٹا کبھی اپنے بچوں کے آنے سے باپ باپ کی بیزت ہی ہوتی ہے دیکھ شہزادی تو آج ضرور جائیں برنہ میری آنکھیں دروازے پر جمعی رہیں گے اممہ آج میں بہت خوش ہوں ہاں پہلی بار میں اپنے گھر جانوں گے اب وہ سے ملوں گی نازی کو دھولن کے روپ میں دیکھوں گی مجھے تو یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا ہے یہ خواب نہیں حقیقت ہے اور اب تو بھی نہ خوابوں کی دنیا سے نکلا اچھا اب میں جاؤں تجھے پتہ گھر میں سو کام ہوتی ہیں شادی کے اپنا خیال دکھی میرا بچے اچھا بچا اچھا بچا اور یہ بہلا کیسے بہات خوب سے رکھے اچھا یہ دکھو چوبڑیاں بھی ہیں یہ اور ہاں یہ دکھو یہ یہ تو اس سے بھی اچھا ہے پتہ ہے پورے بیس تو لے گئے اچھا میری بہن اسے پہن کے کتنے پیاری لگے گی جانتا ہی آج میں بہت خوش ہوں جانتا ہی کل نازی کی شادی ہو جائے گی وہ اپنے سوسرال چلی جائے گی پھر میں ماں کو لے کے اپنے پاس آجوں گی پتہ اب بھر میں پسے ڈانٹتے رہتے ہیں میں تم سے بات کر رہی ہوں کان کھ ہوئی ہو تم کچھ نہیں سوچ رہی ہوں شادی کا لفظ کانوں کو کتنا اچھا لگتا ہے حالانکہ اس لفظ کا توافہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اچھا گروہ میں اب چلتی ہوں شہزادی میری جان میرا کہا مان تو چبلی کو بھیج دے شادی پر تو نہ جا لے ہاں گروہ یہ کیا بات ہوئی میری بہن کی شادی اور میں نہ جاؤں اللہ ارے اب میں تجھے کیسے سمجھاؤ جی میرے تل گھبرا رہا ہے اللہ جانے وہاں کیا ہو جائے گروہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اب وہ مجھے لوگوں کے سامنے تھوڑی کچھ کہیں گے اور ویسے بھی مجھے یہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ میری بہن دھولن کے روپ میں کیسی لگتی ہے اچھا میری بچی جیسے تیری مر سے بس گروہ میں جلد ہی آ جاؤں گی اچھا گروہ اچھا میری بچی جیسے تیری خوشی خیر سے جانا خیر سے آنا ہمارے ہے show موسیقی 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 یہی درو در جو تم تحل رہی ہونا میں سب جانتا ہوں کیا کر رہی ہو جی کچھ نہیں ویسی بس ویسی نہیں جس کا تمہیں انتظار ہے نا اگر وہ یہاں پر آیا تو میں اس کا وہ حال کروں گا تم اچھی طرح جانتی ہو گا کیا حال کرتی بھائی سلام علیکم بھائی صاحب ہماری بیٹی بہت لادوں کی پلی ہے آپ کی بڑی مہربانی آپ اس کا خیال رکھئے گا آپ فکر نہ کریں نازیا آپ کی نہیں میری بیٹی ہے میں اسے بہو نہیں بیٹی بنا کے رکھوں بڑی مہربانی چلیں آپ رکھ ستی کھا دے پلیس 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 ہاں بھائی موسیقی 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 ماشاءاللہ میری بہن کتے خوبصورت لگ رہی ہے اور آپ کیسے ابو؟ موسیقی ابو؟ کس کا ابو؟ تمہارا؟ ایک ہجرے کا ابو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو کیا؟ نکل جاؤ یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے کیا ہو گیا عارف؟ اس کو میں نے بلائیا یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا یہاں پہ پھر؟ اچھا نہیں تو پھر؟ آریف آریف گھر میں بیٹی کی شادی ہے ہمارا نہیں تو کم از کم مہمانوں کا ہی خیال کر لو تو پھر اس لیے کہو کہ یہ یہاں سے چلا جائے نکل جائے یہاں سے نکل جائے یہاں سے چلی جاتی ہوں میں اب نراستہ ہوں میں ان کے کچھ نہیں لگتی میں بھول گی تھی کہ میں تو کھیجڑا ہوں اور کھیجڑا کے باب اب رشتہ دار نہیں ہوتے بلکہ کھیجڑا تو انسان ہی نہیں ہوتا کھیجڑا صرف کھیجڑا ہوتا ہے محف کر دیجئے میں میں کچھ نہیں لگتی ان کے جا رہی ہوں میں سنو شہزاد دوبارہ ہمارے گھر میں قدم رکھنے کی کوشش مت کرنا ہمارے گھر میں کسی ہیجڑے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سنا تم نے ہیجڑے موسیقی 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 سکھ والے سفنے میں بھی سن سجائے ہالی ہالی او بھی کس گئے کی ہو گئی یہ ربا میرے تو خطا ہائے رباد کی دل دی تو سننے پکا ہائے رباد کی دل دی تو سننے پکا کوئی نے میرا کدا کرا اتوا ہائے رباد کی دل دی تو سننے پکا اوہای رباد کی دل دی تو سننے پکا موسیقی 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 اور مجھ سے اور بیکار نہیں بیٹھا جاتا ہے اس لیے تو بابا تمہاری سوری تو وہی پیٹ کی ہے اٹھو تمہیں کام کرو اپنے ڈاکومنٹس لے کے آو میں کرلی تو باری ڈاکومنٹس لے گا بس اپنے ڈاکومنٹس لاؤ شہزادی میری جان یہ تو اچھا نہیں کر رہی میرا مطلب ہے کہ اس طرح کسی غیر کو گرو تو میرے اپنوں نے کیا کیا نہ تو تیرا کیا مطلب 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 کچھ نہیں سب وہ یہی رہے گا مجھے ویسے بھی ایک بھائی کی کمی تھی اب وہ پوری ہو گئی ہے اللہ نے سن لیا میری اور ویسے گرو وہ پچھارا جنال آت سے گزر ہے ہم اس کی مدد کرنی چاہیے نا اللہ رے تو ٹھیک کہتی ہے میری بچی مگر پھر بھی ایک بار سوچ لے میں نے سوچ لیا گرو اب یہ ہی دے گا میرا بھائی بنے گا مل گی تجھے پورسر میرے پاس آنے کی ابھی ابھی تو آیا کچھ دیر بیٹھ تو لے پھر لڑ بھی لے اور سنا میری سوٹن کیسی ہے سوٹن کیسی سوٹن تیری نوکری تُو یہی کہہ گا نا کہ مجھے چھٹی نہیں ملی پچھلے سال سے تُو مجھے یہی کہتا آ رہا ہے اب جب تُو جانتی ہے تو پھر کیوں بار بار پوچھتی یہ سرکاری نوکری ایسی ہوتی ہے تو پھر مجھے ایک ہفتے کرنا کہہ کے جائے کرنا تجھے پتہ ہے میں ساری ساری رات جاک کر تیرے انتظار کرتی ہوں ہوا سے بھی کچھ پردہ یا دروازہ ہیلتا ہے تو سمجھتی ہوں کی تُو آیا پھر تو ہمیں ہوا کا شکریہ دا کرنا چاہیے جو ہمارے نام ہوتے میں بھی ہماری موجودگی کا احساس تو دلاتی ہے اچھا چھوڑ اب یہ باتیں اور یہ بتا کہ ہمارے گھر کا کیا بنا گھر گھر بالکل تیار ہے اب تو بس شیفٹ ہونا باقی ہے اور تجھے پتا ہے میں نے اس گھر میں پردے بھی تیری پسند کے ڈلوائی گہرے رنگ والے تو پھر دیر کائے کی ہے بس چلدی سے موجودگی کو بلا لیتے ہیں اور نکاح پڑھا لیتے ہیں تجھے پتا ہے سیما ماسی بھی کلانے والی ہیں وہ یہ خبر سن کر کتنی خوش ہوں گی نا ہاں ہاں تو میں بھی تو یہ چاہتا ہوں لیکن تجھے تو پتا ہے کہ اس سارے کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ میں تجھے واپس نہیں کروں گا تنخواہ ملتے ہی منی آرڈر بھیج دوں گا ہاں ہاں پچھلا منی آرڈر بھی مل گے تھا مجھے مجھے پتا ہے تم میرے پاس صرف پیسے لینے کیلئے آتا ہے پھر وہی باتیں کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی آرے پکلی یہ سب کچھ کس کے لئے کر رہا ہوں تیرے لئے تو کر رہا ہوں تیرے گھر کے لئے ورنہ میرا کیا ہے جہاں رات ہوئی وہیں سو گئے اچھا چل چل باتیں نہ بنا یہ لے پکڑ پیسے اور ایک بات غور سے سن لے آج کے بات میں تجھے ایک پیسہ نہیں دوں گی آہا ٹھیک ہے آلے رسی شہدادی آپس کی بات مجھے تمہارا بھائی پسند آگے آرام سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیرے گریئے کو سب کچھ بتا دوں اور ویسے بھی اگر وہ میرا بھائی ہے تو تیرا بھی بھائی ہے انرسٹینڈ لو آ گئے آپ کے بھائی ساتھ تمہارا سورما نوکری کا کچھ بنا؟ کہاں جہاں جاتا ہوں نووکینچی کے بورڈ لگا ہوتا ہے تو حالت دیکھیں ابھی اس طرح نوکرییاں تھوڑی ملتی ہیں یہ بکھرے بال یہ بڑی ہوئی شیو اور یہ پرانی سی پینٹ تو یہ کام کر کل میرے سا بزار چلنا تجھے اچھی سی شاپنگ کراؤں گی آپ پہلی میں لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اور اب آپ یہ آپ آپ کیا لگا رکھی ہے میرا نام شیزادی ہے اور میں تیرے لیے تھوڑی کچھ کر رہی ہوں تو تو میرا بھائی ہے میں تو اپنے بھائی کے لیے یہ کر رہی ہوں چلا کھانا کھاتے ہیں موسیقی 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 ہاں آپ پتا پیرے اس بھائی کا نام کیا ہے فیصل دیکھنے میں کیسا ہے بہت ہنسوم ہے تو بھی دیکھے گی تو پاگل ہو جائے گی اچھا تو پاگل نہیں ہوئی میں نے توسے اپنا بھائی بنا لیا اب حالے کے ساتھ گری اور چام کے بھولا رشتہ تھوڑی ہوتا ہے کوئی اگل سوروہ بھی تو ہونا چاہیے اچھا ہمیں بھی تو ملا ہم بھی تو دیکھیں تیری اس بھائی کو ملا تو دھروں گی میں پر آج کل بھی چڑھا بڑا پریشان کیوں اس کو پس نوکری جو نہیں ہے بلکہ تو پنے جنید صاحب سے اس کی بات کرنا اچھا تو کرنا کر میں آج ہی ان سے بات کروں گی تو ایسا کرنا کل اس کو فیکٹری بھیج دینا پس کیا نامتا اس کا فیصل ہاں یہ سمجھ کے فیصل کی نوکری پک کی اب تو خوشنا چلا تو جا مجھے بھی تیار بھی ہونے ہاں ٹھیک 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 یہ میرا فیصل چا جا جا یہ فیصل ہے ان کے بارے میں کل شبنم نے مجھے بتایا تھا تو کیا کچھ کیا ہوئے ہیں میں آپ نے صاحب میں نے MCS کیا ہے یہ سب میرے گونابس MCS کیا ہے بے گوٹ کوئی ایکسپیرینس پر خیرہ ہے آپ نہیں سر پچھلے ایک سال سے تُو سب دککے کھا رہا ہوں کس نے جاوب کرنے کا موقع نہیں دیا دککے کھا رہے ہیں ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے فکر کی ضرورت نہیں ہے گوٹ فیصل ایسا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لئے باہر بیٹھو میں شہزادی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک سر دیکھو شہزادی بات یہ ہے کہ میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں مگر مجبوری یہ ہے کہ ہمارے بھی کچھ قائدے اور قوانین ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے سمجھ رہی ہونا میری بات کو میں مانتا ہوں یہ فیصل ویل کوالیفائیڈ لڑکا ہے مگر جس جوب کے لئے یہ میرے پاس آیا ہے اس کے لئے پہلے ہی ڈھائی تین ہزار اپلیکیشنز آ چکی ہیں اور ان میں سے بیشتر لوگ دس پیس لاکھ تک رشوت دینے کو تیار ہیں دیکھو شہزادی تم مجھے غلط نہ سمجھنا مگر تمہیں کم اس کم پانچ لاکھ رویے کا بندوست کرنا ہوگا یہ رشوت نہیں ہے رشوت نہیں ہے یہ مجھ سے اوپر جو بہت سے افسر ہے یہ کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے تم سمجھ رہی ہونا میرا مطلب بیسے فکر نہ کرو تم ایک سال کے اندر اندر فیصل اس جوب سے لاکھوں بنا لے گا اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہنے لگے فیصلہ تجھے ہی کرنا ہے پھر پھر کیا میں اٹھ کر آگے اچھا تو فکر نہ کر میں آج ہی ان سے بات کروں گی کیا فائدہ ہے گا بات کرنے گا یہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں اور میں نے بھائی کو نوکری دو کروانی ہے میں سوچتا ہوں یہ پیسے دے ہی دوں شہزادی تو پاگل تو نہیں ہوگی پانچ لاک کی رقم کوئی چھوٹی نہیں ہوتی اور وہ بھی کسی اجنبی کی خاطر ہم ویسے بھی تو غیروں کے لئے کمارے ہیں ہمارے توپنے بھی اپنے وقت پرائے لگتے اور ویسے بھی وہ بھائیاں میرا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا پتہ ہمیں دوم دام سے اس کی شادی کروں گی اس کے لئے چاند سی دھولن لاؤں گی اور اپنے بتیجے بتیجیوں کو پالوں گی شہزادی تو نے تو بہت دور کی سوچنے شروع کر دی میں تو سوچتی تھی کہ ہم توائفوں کو ہی خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے مگر آج معلوم ہوا کہ جو شخص بھی کسی کا پیار پانا چاہتا ہے وہ خوابوں کی دنیا میں ہوتا ہے ساتھ بسم اللہ جشوزادی کبھی ہمارے آنے کے فرصت ملی ہی بردے تینکیو ہائی گرو چمیلی تو کسی ہے کسی ہے تیری لیے لائیم تینکیو روما بیسے ایک بات کام کہی آج تو بڑی قیامت لگ رہی ہے تینکیو جیج آئے آئے نہیں اپنی بکو آج باند کرو کسی اور کو بھی بات کرنے دو اوہ شہزادی سناو ماجو کیسا ہے اس نے کبھی مجھے یاد بھی کیا کہ نہیں کیا ہے یاد گرو تاجی میں اور شہزادی سالگیرہ پر اس لیے آئے ہیں کہ تمہاری اور گرو ماجو کی صلاح کروا دی ہائے گرو قسم سے صلاح کر لو نا ہائے ہائے تو میری اس سے نرازگی کب تھی وہ تو خود ہی موڑ بنا کر بیٹھی ہے اور ویسے بھی میں نے کچھ ساری عمر اس کے ساتھ رہنا تھا اس نے نکالا تھا مجھے میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی ہائے ہائے بیلیو کےک بھی کٹ لو کیا میں بوکھا مارنا ہے کٹ لیتے ہیں کٹ لیتے ہیں تو اتنی بے سبری کی ہو رہی ہے ہائے ہائے ٹھیک کہہ رہی ہے اب تو صبح ہونے کو آگے کےک کٹ لے ان کا انتظار کرتے کرتے اٹھ جاؤ کےک کٹو موسیقا موسیقی 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 ہمیں آپ درہ گاری سٹارٹ کی تو ٹھیک ہے میں آپ جا کہا رہے ہیں کریب ہی میرے آفیز ہاں تک جا رہا ہوں میں آپ کو دروپ کرتے تھے نہیں نہیں تینکی بہر مچھ آپ کو پروبلم ہوگی لیسن مجھے فرمالیٹیز پیلکل پسند نہیں پیلکل پسند نہیں پیلکل ٹھیک 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 میرا نام رو گیا ہوں مجھے فیصل کہتے ہیں nice to meet you فیصل دے آئی پانچ لاک روپے جنید صاحب کو شبنابا جی آپ ہی سمجھائیں میں تو تھک گئی ہوں تیری تو مات ماری گئی ہے شہزادی کیا فیصل کو پتہ ہے کہ تو اس کی نوکری کے لیے پانچ لاک روپے رشوت دے رہی ہے نہیں اور نائمے چاہتیوں کو اسے پتہ لگے بلکہ میں نے تو جنید صاحب کو بھی منہ کرتی ہے اور دور شبنابا جی یہ تو اسے چوری چپے پیسے بھی دیتی ہے دیکھ شہزادی تو یہ اچھا نہیں کر رہی تو بھی تو کاغرتی کی ساب مرد ایک ہی جیسی ہوتے ہیں لیکن فیصل ان مردوں جیسا نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ تیرا بھائی بنا ہوا ہے دیکھ شہزادی ابھی تو اس کے پاس تیرے لاوہ کوئی سہارا نہیں ہے اسی لیے وہ تجھے استعمال کر رہا ہے لیکن یاد رکھ جس دن اسے کوئی مقام مل گیا نا وہ اسی دن تجھے چھوڑ دے گا یہی بات تو اسے گروہ سمجھا دی ہے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا میرا دل کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا دل کا کیا ہے یہ تو اکثر باتیں ہن جانے میں کہہ جاتا ہے جس کی سمجھ نہ کہنے والے کو آتی ہیں اور نہ سننے والے کو بس دل ہی جانتا ہے دل کی باتیں خیر تم لوگ بیٹھو میں چائے کا انتظام کرا آتی ہاں میٹھا ذرا زادہ دارنا میری اچھا بابا میری میرے لیے پیکی لے آنا ہاں تیری سمارٹس نے خراب ہے وہ تو ہے تو کیا میری شکیتیں لگاتی رہتی ہے شکیتی تو اور کے شکیتیں آنا صحیح کہتی ہوں صحیح کہتی ہوں تمہاری طرح تو نہیں ہے میں پیسے گھرائی جاتی ہوں تو میں کتنی دفعہ منا کیا اب یاد ہے شلوم تیری بھی سارے چکٹے کھول گا اچھا تو تم ہوں فیصل اور آپ شبنم ہاں مگر تم ہی کیسے پتا اس نے آپ کا ذکر کر کر کہ میرے کان ہی کھا لیا تھے اس لئے آپ کو دیکھتے ہیں اندازہ ہو گیا کہ آپ شبنم ہی ہوں گی شہزادی خود بھی تو اتنے اچھی ہے موسیقی آج کے بعد تم اس آفیس میں نہیں آوگے کیوں؟ تمہیں نہیں پتا تمہارے وجہ سے سب میرا مزاق اڑاتے ہیں یہاں پہ تو میں تجھ سے تھوڑی ملنے آتی ہوں میں تجھنے ساب سے ملنے آتی ہوں سب یہی سمجھتے ہیں کہ تم میری وجہ سے یہاں پہ آتے ہوں اور سب کو پتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں پیسے کے فرق پڑتا ہے اس سے تمہیں تو نہیں لیکن مجھے فرق پڑتا ہے اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں خدا کا واسطہ ہے مجھے لوگوں میں ملنا چھوڑ دو موسیقی خادے تمہیں ماجو کے ساتھ فوراں چلے جانا چاہیے تھا سر وہ ایک ہجڑا ہے اور ایسے لوگ جلدی نہیں مرتے میں سر میٹنگ کے بعد چلائیں گا یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم؟ جس کی خادی روز نے اپنا خون پسینہ ایک کرتے تُو تُو تیرے لیے دائیتی تھی ایک ایسے انسان کے لیے جو ہیجڑے کی کبھائی پہ پلتا ہے ارے اوہ تو ہیجڑا تھا مگر پھر پھر تجھے بلنے کے لیے دنیا سے نہیں ڈرتا تھا اور تُو مرد ہوگے بھی ساری دنیا سے ڈرتا تھا اے اصل ہیجڑا تو تُو ہے ارے تُو تُو موسیقا 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 بیس پی عصت